امتلز فوڈ ڈائریز مٹر مٹھ امتلز فوڈ ڈائر مٹر مٹھ امتلز فوڈ مٹھ امتلز فوڈ مٹھ 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 م21 یہ کلر آگیا ہے ہلکا بھول گا پیاس پیس پیس 1 پیس کھنی 1.5 پیس کھنی مجھے کھنی 1.5 ٹیس پون ادھرک لسن ڈالکے اچھا مونکے اب ہم اس میں مطر ڈالکے اور یہ سری ملچی اور یہ جو ہمارا کجینے کی کاری کو ایلی ڈالکے مطر کا کلر چیز ہوگیا ہلکے سے پرائے ہوگئے اب ہم اس میں چاول ہمارے 3 گلاس ہے تو اس پر ڈبل پانی ڈالیں گے یعنی 6 گلاس چھے گلاس میں نے پانی ڈال دیا اب میں اس میں ڈبل پانی ڈالیں 2.5 ٹیس پون اب اپنے ٹیس کے لیے ہاتھ سے ڈالیں گے بس اب میں اسے ڈھک دوں گی بوائل آنے تک اچھا بوائل آئے گا پھر اس میں چاول ڈالیں گے چاول ڈالیں گے چاول ڈالیں گے مگر چاولوں کا جو پانی ہے بھگنے والے وہ اچھی طریقے سے نکھاڑ لیں ٹھیک ہے ذرا سا بھی ایکسس پانی نہیں جانا چاہیے ہم ہلائیں گے تھوڑا سا اُبائل آنے تک فل چولہ رکھا ہے بھی ہم تھوڑا سا ٹکیں گے بوائل آنے تک یہ دیکھیں اس پر چھوڑا سا پانی ہے سوڑ گے ابھی فل پہ ہی میں ایسے پورا ڈھک دوں گے تاکہ چاول ڈال جائیں تین سے چار منٹ اچھا یہ دیکھیں بلکل تقریباً اوپر بولس نہیں ہیں مگر اندر ہے پانی یہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں اگر آپ کو اٹھا کے دکھا لیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا بہت نیچے کی طرف رہ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہلکا چولا کر کے ڈھک دینا یعنی دم دے دینا پانچ منٹ کے لئے پانچ سے دس منٹ کے لئے بلکل باریک چولا کر لیں چلی یہ دیکھیں ماشااللہ اتنی سبرتس خوشبو آ رہی ہے چیک کر لیتے ہمیں جابلوں کو نہیں آیا اس کا مطلب ہو گئے چولا بن کر سرف کر دیں چولا بن کر سرف کر دیں چلی دے شاوٹ کر لیتے ہیں بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں چاوٹ یہ والے آپ چاہیں کھورمے کے ساتھ آپ چاہیں کڑی کے ساتھ پکوڑے کی جو ہماری کڑی ہوتی ہے سب چیزوں کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں بچے تو ماشااللہ سے سادہ ہی کھانا پسند کرتے ہیں مٹر اور ڈال سکتے ہیں آپ کو جتنے پسند ہیں آپ اپنے ڈالیں پیاز اگر آپ نے تھوڑی سی بچائی ہو تل کے ووک پر ڈالیں یہ لیجا ہماری زبردست ریسپی آج کی کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے بہت آسانی سے بنتی ہے بہت مزیکی اور سڑتیوں میں بہت مزیکہ لگتا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ نمی posted لمیدی boş machهم یاد رکھیں یاد نبی زر